بدلے ایکی بدلتے بدلتے دوسری طرف ہی چلے گئے ہمارے سموادہ تھا ہریند ہمارے ساتھ لائیو جڑ رہے ہیں سماجبادی پارٹی کے کاریالے سے ہریند آپ کا روک کریں گے کیسے جشن کس طریقے سے جشن منایا جا رہا ہے مٹھائیا باتنی شروع ہو گئی ہے یا پھر ابھی تھوڑا سا انتظار کیا جا رہا ہے کہ فائنل نتیجے ایک بار آ جائیں پھر بڑا جشن ہوگا بلکل دیکھیں جس انتظار کی بات آپ کر رہے ہیں جس طرح سے جو بڑا سماجبادی پارٹی کے دونوں میندواروں کی لگاتر بڑتی جا رہی ہے تو اب یہ تہہ ہو گیا ہے کہ دونوں کی جو جیت ہے وہ سنشت کی ہو گئی ہے ساتھی اب یو پی میں ایک نئی سماجباد کی بھی شروع تاسکے ہونے جا رہے ہیں سماجباد میں بابا صاحب بھی مراہ ومیت کر کے نیتیاں بھی سامل ہوں گے جو کانگریس کی بچار بار کا سمرتم بھی اس نئی سماجباد میں ہوگا لوگوں سے بات کر رہی کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے یہ پارٹی کارے کرتا ہے کی طور پر یہ جیت کتنی معنی رکھتی ہے آج ایک نئی اورجہ کا سنشار سماجبادی پارٹی ہوگا ایک بڑی جیت ملی ہے کیا کہیں گے سر پیتہ میں گورپور کھولپور کی آوام کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں اور نشطی طور پر یہ جو موڈی جی کے چار سال کا کارکال تھا جو جنتہ کن کو بڑھگلانے کا اور گمراہ کرنے کا کام کیا تھا آج اتر پیتہ سے مخمنتری اور مخمنتری اپنی سیٹھار جاتے ہیں یہ بہت بڑا تماشا ہے کہ ان سرکار کے خلاف موڈی جی کے خلاف اس لئے ہم بڑھائی دینا چاہتے ہیں پھولپور گورپور کی جنتہ کو ہم نوجانوں میں اس چیت کا عصہ بھی ہے کہ سماجبادی پارٹی کو جو تمام دل کے لوگوں نے اپنا سمرتھن دیا بہن کماری مائیواتی جی نے سمرتھن دیا تو ہم عام جنتہ کے حق کی لڑائی کے لیے ہم لوگ لگاتار پتھر رہیں گے اور آنے والے سمیہ میں 2019 میں بھی ہم لوگ بہت بڑا بہمت بنا کر اتر پیتہ کی جنتہ سے بہت بڑی زیادہ سیٹھے دے کر کہ ان میں سرکار بنانے کا کام کریں گے تو بہت گھرے شبد کا استعمال انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سیدھے طور پر یہ تماشا ہے تو کہا جائے گا کہ جو میتیاں ہیں یوگی سرکار کا جو ایک سال کا جو کارکال ہے وہ ان کی ناکامی جیت کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے آپ کیا کہیں کیسے مانتے ہیں جیت کو یہ آج جو گورکپور اور لوگ سبا فولپور کے لوگ سبا کا ریزلٹ آیا ہے کہیں نہ کہیں لوگ تندر کی جیت ہوئی ہے جس طریقے سے کیندر کی سرکار اتر پردیش کی سرکار لوگ تندر کی حتیہ کر رہی تھی گریب پچھوڑوں نوجوانوں کسانوں دلٹوں مسلمانوں کے ادھکاروں کا حنن کر رہی تھی آج یہ جیت احتیاسی جیت اتر پردیش کے گریب کسانوں نوجوانوں کی ہے اس جیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں اتر پردیش اور دیش کے لوگ سبا میں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیش کی آلان سبق سکھانے کا کام کرے گی جنتہ سبق سکھانے کا کام کرے گی دوہزار انیس لوگ سے اور یہ پارٹی کے کارکر تا کہہ رہے ہیں کیا کہیں نسچت طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا حصہ ہے اور مکھمنٹری اور اکمکھمنٹری دنوں چنہ بھار گئے علاوات اور گوراکمار پھولپور والی سیٹ مکھمنٹری اور اکمکھمنٹری نے چھوڑی تھی تو ان کے لئے شرمناک بات ہے تو یہ صرف سانسٹ کے طور پر ہار نہیں ہے دیب اسی ایم اور ڈیٹی سی ایم جو لوگ سبا شیطر اس میں بیجے پی کی ہار ہوئے تو ایک بڑی ہار بیجے پی کے لیے مانی جائے گی کیسے دیکھتے ہیں آپ سے نسچت طور سے جیس طریقے سے گوراکپور اور یہ پھولپور کا چنہو دونوں بھارتی جنتہ پارٹی ہاری ہے اس سے آنے والے سمعے میں جو لوگ سبا کی چنہو 2019 میں ہونے جا رہا اس میں ہم لوگ ست پسند ساری کی ساری سیٹھے سماجبادی پارٹی بسپا گورنمنٹ جیتے گا اور اس سے عام جنتہ سبھی خاص کر کسان نوجوان دیروزگار سارے لوگوں کو یہ رہت کی ساز ملی ہے جس طریقے سے بی جے پی آکرام آگا اور تانہ سار ہوئیے سے پردیس ترکار کو چلا رہی تھی دیس ترکار کو سب کو کسی طریقے ہر کوئی ہر برگ نراث ہو پریسان تھا یہ جیت سماجبادی پارٹی کی جیت ہوئی ہے اس سے عام جو ڈلیس سوسی سماج بچھڑا برگ اس تھانی ہے اس طرح بسپا کی طرف سے سمرتن دیا گیا تھا بابجید اس کے جیت کے بعد سپا کارلے میں بہن تمہاری مائیواتی کی فوٹو لے کے زندہ بات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں تو اس کے کیا مہینے سمجھے جائے ہیں جیس طریقے سے مہیواتی جی نے جو ان کا سندیس اپنے جنپد میں ہم لنگ پارٹی کا سمرتن دیا تھا نشی طور سے کار کرتا بوٹھوں پر دکھائی پڑے اور اس کا پڑیام ہے کہ آج یہ جیت ہوئی ہے ان کے دونوں میں جیت ہوئی ہے تو نشیط طور پر یہ جیت ہے کہ ایک بڑا سندیس دینے کا کام کرے گی ہمارے ساتھ جو سمجھ بڑی پارٹی کے پردکتہ اور مل سی راجیپال کا سب اس وقت ہے اور اپورو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پورے ابیر اور گولال میں اس وقت وہ نظر آ رہے تو ان کی خوشی اور ان کے جوز کا اندازہ اس وقت لگائے گا تکتا ہے کیا کہیں گے اس جیس پر یہ جو رکھے جو رکھے جو رکھے جنٹا کیتا ہے اور ماننی اکھلیت یادو جی کی نیتیوں اور کارکموں کی جیتا ہے اور جس طریقے سے ماننی اکھلیت یادو جی نے رڑنیت بنا کے چناؤ لڑا ہے نسیس تاور پہ ان کی رڑنیت کی جیتی ہے اور ماننی اکھلیت یادو جی لگاتار سنگلت کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے سچائی پہ بول رہے تھے یہ سچائی کی جیت ہے اور انہوں نے ایک جو کہا تھا کہ دیش کی رکھا کے لیے اور دیش کی سرکھا کے لیے لوگتنت کی رکھا کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے گی وہ دیں گے اور جنٹا نے ان کی بات کو سنا اور اس گٹمندھن گٹمندھن کو شکارہ ہے ہم بی ایس پی کو بھی دندباد دیتے ہیں اور ہمارے لوگ دل پیس پارٹی اور جو نشاط پارٹی اور وہاں کی جنٹا بسپا کے سمرتن سے ایک اہم جیت ایک بڑی جیت آپ کو ملیے آپ مانتے ہیں کہ یو پی میں اب ایک نئی سماج بات کی شروعات آسے ہو رہی ہے نشط طور پہ ڈلیت پچڑے الفرنکک جس دن پورے ایک ہو جائیں گے بی جے پی کی بھوٹوں پہ جمانت پورے دیس میں جمانت جاتت ہو جائے گی اور یہ کر کے دکھایا ہے اور جس طریقے سے لوگ پریسان ہیں ان کے جھوٹ سے اور یہ سچائی پہ بات کرتے نہیں جھوٹ پہ پریسان ہے اور اس جھوٹ کی سچائی کی جیت ہوئی ہے اور جھوٹ ہارا ہے پراجیت ہوا ہے یہ جو پراجہ ہے اس کو جیت کو جو پراجہ جیت پہ تبدیل کرنے کوشش کی جا رہی تھی کچھ گڑھ بڑی کی آشنکہ بھی رہی تھی کچھ دیر کے لیے کاؤنٹنگ روکی گئی تھی کیسے دیکھیں گے دیکھیں یہ سدھے بی بی ایم نے گڑھ بڑی کر کے جیتے تھے اور آج بھی گڑھ بڑی کرنے جا رہے تھے ہم دیس کی میڈیا کو جو چوتھا اس تمہیں اس کا دھنواز دینا چاہتے ہیں انہوں نے پرمکتہ سے اٹھایا ڈیجے پی ہار رہی تھی ڈیجے پی کی نیتیاں تو صدایب ہارتی رہی ہے یہ کبھی نہیں جیتے رہے آپ کے پاس میں لوٹتا ہوں تو واقعی خوشی صاف دیکھی جا رہی ہے بڑی خبر آپ کو بتا دے اپڈیٹ بتا دے پھولپور لوگ سباہ اپچناو کے 22 راؤنڈ کے پرنام بھی سامنے آ گئے ہیں سبا پتیاشی ناغیند پرداب سنگھ پٹیل کو دو لاکھ آر تیس ہزار نو سو تیتیس مت مل چکے ہیں وہیں پی جے پی پتیاشی کاؤشلین سنگھ پٹیل کو دو لاکھ آٹھ ہزار ایک سو اٹھائیس مت ملے ہیں نردلی پتیاشی اتھیک احمد کو تیتیس ہزار آٹھ سو اٹھارہ مت ملے ہیں وہیں کاؤنگس کے پتیاشی منیش مشرا کو گیارہ ہزار نو سو چوتیس مت ملے ہیں یعنی سماج بادی بارڈی پتیاشی تیس ہزار آٹھ سو پانچ متوں سے بی جے پی کے پتیاشی سے آگے چل رہے ہیں یہ اس وقت کی بڑی اپ ڈیٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تیس ہزار ایک سو اٹھاروے ووٹو سے سپا کے پتیاشی ناغین سنگھ پٹیل آگے چل رہے ہیں ابھی تک دو لاکھ آٹھ ہزار نو سو تیتیس مت مل چکے ہیں ناغین سنگھ پٹیل کو وہیں کاؤنگس کے پتیل کو دو لاکھ آٹھ ہزار ایک سو اٹھائیس مت ملے ہیں یعنی لگ بر تیس ہزار ووٹو سے آگے چل رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے پتیاشی ناغین سنگھ پٹیل اس طولت پھر کی کسی نے بھی امید نہیں کی تھی نہ بی جے پی نے اور نہ ہی سماجوادی پارٹی بسبہ نے شاید اسی لیے بسبہ کا سمرتن ملنے کے بعد اچانک سے سمی کرن بدلے اور سمی کرن ایسے بدلے کی سمی کرن تو پورے طریقے سے اُلٹ ہی گئے نہ صرف بدلے بلکہ اُلٹ گئے جہاں ایک طرفہ جیت مانی جا رہی تھی بھارتی اجندہ پارٹی کے امیدواروں کی وہاں اب ایسا لگ رہا ہے ایک طرفہ ہار ہو رہی ہے ایک سیٹ پر تیس ہزار سے زیادہ ووٹو سے پیچھے چل رہی ہے بھارتی اجندہ پارٹی تو دوسری سیٹ پر بھی لگ بھگ 20 سے پچھے ازار کا ہی مارجن چل رہا ہے دونوں کے بیچ سپا اور بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کے بیچ یہ انتر کافی کچھ درش آتا ہے ساتھی بسپا کا سپا کے ساتھ آنا ان چنابوں میں یہ بھی بھوشی کی راجنیتی کی دشا اور دشا تیہ کرنے والا ہے یہ سنکیت ہے یہ جنہ دیش ایک سنکیت ہے اور یہ دیکھئے بسپا سپریمو مائیوطی کو شکریہ آدھا کرنے کے لیے یہاں پر رام گوبند چودری پہنچے ہیں کیونکہ بینا مائیوطی کے سمرتن کے شاید سماجبادی پارٹی بھی اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہی تھی اور جیسے ہی مائیوطی نے سمرتن کا اعلان کیا باشے کھل گئی سماجبادی پارٹی کی اور اب دیکھئے نتیجے نتیجے بھی اسی اور اشارہ کا رہی ہے کی مائیوطی نے سارے سمی کرن بی جے پی سے اچانک سے چھین لیے بی جے پی کے جبڑے سے جیت نکال کر سماجبادی پارٹی کے دامن میں دے دی مائیوطی نے یہی راجنیتی ہے یہی راجنیتی سمی کرن ہیں یہی راجنیتی رن نیتیاں ہیں گیارہ مار جس دن چناب ہونا تھا اس کے ٹھیک ایک ہفتے پہلے اچانک سے سارے سمی کرن بدلتے ہوئے نظر آئے مائیوطی نے اعلان کیا کہ وہ سماجبادی پارٹی کو سمرتن دیں گی اس چناب میں اس کے کار کرتا یعنی بسوا کے کار کرتا سماجبادی پارٹی کے کار کرتاؤں کے لیے محول بنائیں گے اپنے سارے ووٹ جو بی ایس پی کے ایک ایڈر ووٹ ہیں اپیل کریں گے ان سے کہ وہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں اور شاید یہ ووٹی ویعاپک روپ سے ہوئی بھی ہے جس کا نتیجہ آپ آنکھڑوں کے روپ میں ساف دیکھ پا رہے ہیں سماجبادی پارٹی کہاں بی جے پی کہاں اور یہ چھوٹی موٹی سیٹے نہیں ہیں یہ بڑی سیٹے ہیں ہرین جودھی لگاتھار ہمارے ساتھ لائیب بنے ہوئے ہیں ہرین آپ کے پاس میں آؤں گا یہ ان نتیجوں کو کس روپ میں دیکھا جائے کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا بی جے پی کے طرف سے کہ جو جنادیش آنے والا ہے وہ وکاس پر آئے گا ایک سال کے کامکاج پر آئے گا لیکن اب جو جنادیش آ رہا ہے اسے کیا کہا جائے یعنی ایک سال کے کارکال کو نکار دیا ہے کوئی کام نہیں ہوا ہے یا پھر اور کوئی فیکٹر ہے اسثانیے فیکٹر ہے کینڈیڈیٹس کا فیکٹر ہے سپا بسپا کے ساتھ آنے کا فیکٹر ہے جاتی کا جو سمیہ کرتے جو چھتری جو سمیہ کرتے وہ بہتر ہوئے وہ سمجھ بڑی پارٹی امیدوار کے پکش میں گئے اور اس کے بعد جس طرح سے بی جے پی کی طرف سے خاص کا سیم یوگی آدیتنات اور ڈی پی سیم کے سا پرشاد مہوری کی طرف سے اپنے اپنے لوگ سوا چھتر میں اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جو یوگی سرکار کا جو ایک سال کا جو کارے کار ہے اسے بات کر رہے گے اس جیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں یہ کہ سکتا ہوں کہ یہ مانی اکھلے سیادو جی کی سوچ کی جیت ہے مائے اوٹی جی کے سمرتھن کی جیت ہے ان گریب کمجور نوجوانوں کی جیت ہے اور خاص طور سے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے جس کو ساپ اور چھچوندر کہا تھا یہ ساپ اور چھچوندر کی جیت ہے پچھڑے اور دلکوں کی جیت ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سمجھوتے نے یہ ساپ اور چھچوندر جس کو کہا تھا ان کے سمجھوتے نے اتر پردیس کے مکھونتی کو ہرائیا ہے آگے گڑ بندھن اس دیس کے پردھانمتی کو ہرائے گا ایک نیا ایک نیا سمجھوتے یوپی میں تیار ہوگا جلیت اور پچھڑے کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں دوہزار انی نیس کا جو لوگ سوچوندر اس کے پریپیکش میں آپ کیسے دیکھیں گے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی مکھونتی جی نے کہا تھا کہ لائل ٹوپی والوں کو ٹھیک کر دیں گے اب تو چینل دیکھ رہے ہوں گے لائل ٹوپی والے نیتا جی کے سپاہی ماننی اکھلیس یادو جی کے سپاہی ان کے گڑھ میں گھوچ کر کے ان کو ٹھیک کیا ہے ابھی تو پوری بھاگتا کو ٹھیک کرنا ہے مہا گھڑ بندن کی ایک شروعات مانی جائے ایک نیو آج یہاں پہ اس جیت کے ساتھ اس کی ہو رہی ہے مہا گھڑ بندن ہمارے نیتا ماننی اکھلیس یادو جی نے ساپ کہا ہے یہ سامنطوادی بیچاردھارہ کے لوگوں کو جو منوادی بیوستہ کو لاغو کرنا چاہتے ہیں اور جو سامپردائک تاکتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اگر ہمیں کوئی بھی سمجھوتا کرنا پڑے گا تو ہم کریں گے میں یہ کہہ سکتا ہوں ماننی اکھلیس یادو جی کے نیتوت میں بھارتی جنتہ پارٹی پورے اتر پردیش میں سماپت ہوگی پورے اتر پردیش میں سماپت ہوگی بھارتی اتر پردیش میں یہ آنے والے چنابوں کے لیے کہا گیا ہے سنیل سنگھ ساجن کی طرف سے جو ہمارے ساتھ ہمارے سنواداتا کے ساتھ جڑے تھے بہت بہت شکریہ حریند آپ کا استعمام بادشیت کے لیے ہمارے ساتھ کئی سارے خاص مہمان جڑ رہے ہیں تفصیل سے جانکاری کے لیے کہ آخرکار یہ نتیجے کیا کہتے ہیں انشو وصی صاحب ہمارے ساتھ کانگرس کا پکش رکھنے کے لیے جڑ رہے ہیں بہت سواغت انشو وصی صاحب آپ کا جگدیو سنگھ سماجوادی پارٹی کا پکش رکھیں گے بہت سواغت سار آپ کا بھی شاشکان جی بھارتی جندہ پارٹی کے پرمکتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور ساتھی ساتھ رامیشور پانڈے جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جگدیو سنگھ جی بہت 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 ہونے کے بعد ہی اس پس ہو گیا تھا میں تو پھول پھول چھت میں تھا اور جو الہابات پچھمی ہے جہاں کے سواس ملتی جی ہے پھول چھت میں جہاں مات اکی پسنٹ پھول پڑا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اتیک احمد کو لاکر کے سرکاری کنڈیٹ بنا کر کے ہمارے چناؤ لڑایا تو سپاکی پھول بھارتی جندہ پارٹی پھول کھل گئی جو کہتے ہیں ہمارے چھتے ہیں پرادیوں کو خلاف ہیں اور سسیاریوں خلاف ہیں ایسے لوگ سالے کر کے انہوں نے لڑنے کام کیا ہے اور دیکھئے یہ مانی ہماری اکھلے چاہتے ہیں جو پانچ سال کام کر کے دکھایا ہے آج جو تلنا کرتے ہیں کہ ایک سال کی یہاں کی بھادی تربل سرکار اور چار سال کی مہاں بے کیند سرکار مانی موڈی جی سرکار تلنا کرتے ہیں کہ کتنا ہی جھوٹے وادے کرتے ہیں کتنا جمتہ کو گمراہ کرتے ہیں ہمیشہ سبزرکتہ کا ماحول پیلا کر کے کہتے ہیں سبتا بکار سبتا ساتھ جھوٹا نعرہ ہے جھوٹے نعرہوں سے جھوٹے وادوں سے لوگوں کو نخوب کر کے جنتا چاہے آپ دیکھ لیں وہاں چنا ہوا ابھی راجتھان میں ہوا مدفرےز ہوا ان کو جواب دینا شروع کر دیا ہے اور جی سیدھ سے ملے بلائم کاسی راو وہ ہوا ہے موڑ گئے جیسی رام وہی سٹی دو جار انیت میں ہونے والی کہیں بھی ٹھیک ٹھیکنے والے نہیں ہیں سارا دیس سے سپایا ہو جائے گا اور جنود سامدھائی تاکتوں پرات کرنے کے لیے کانگریز کو بھی سوچنا پڑا گا ابھی کہ گجرات میں انہوں نے کانگریز نے بیٹ پچیس سیٹروں بھائی راج ببر تو پہلے بھی کہ چاہتے تھے سامدھائی پارٹی نہیں دیا کانگریز تو پہلے بھی چاہتی تھی آپ کے ساتھ جڑنا اکھلے شادت میں دھیانی نہیں دیا کہاں جو ہے آج بھائی راج ببر نے تو کہاں نا یہ جی ہم پانچ سیٹے آپ سنیے تو تکے رہے تھے تو وہاں سرکار بھائی بھائی جنگتہ بھائی نہیں ہوتی آنگے بھی چاہیے کہ سہید بھائی سے بنے مجید پچک بنے اور جہاں جیسی تھی سام شچندر کی زوڑی قرار دیا گیا تھا مخور دیا گیا تھا اس ساتھ کا بھائی بھائی کے ساتھ کا ٹھیک ہے سار اب لوٹتا ہوں آپ کے بعد جگدیب جی جگدیب جی لوٹتا ہوں آپ کے بعد اب لوٹتا ہوں جگدیب جی لوٹ رہا ہوں ششکان جی بڑا مخور اڑایا گیا تھا جب ساتھ آئیتے بھائی 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 سام شچندر کی جوڑی تک قرار دے دیا گیا تھا اتنے برے نتیجی آئیں کے ساتھ سوچا تھا کیونکہ بہت اوور کانفرنس لگ رہا تھا آپ کی باتوں سے لال ٹوپی کو ختم کر دیں گے صدر میں سی ایم یوگی ایتنا دے سینہ چوڑا کر کے بولا تھا خود ختم ہو گئے دو سیٹوں سے سر بلکل بلکل بولا تھا اور آگے بھی بولتے رہیں گے دیکھئے ان کی پانچ کی سنکھیہ ساتھ پر ہو گئی بہت زیادہ اتصاہیت ہونے کی ضرورت نہیں جو کہ ابھی تھوڑے دیر میں آنے والا ہے مان لیتے ہیں کہ اگر آ جاتا ہے ان کے پکش میں تو پانچ سے ساتھ ہو جائیں گے اس سے کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے دیکھئے یہ اوپ چوناؤں ہے اوپ چوناؤں کی سمکرن الگ ہوتے ہیں اوپ چوناؤں میں پرائیہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو اسثانی ہم بھی اگر اس طرح سے رجلٹ ان کے پکش میں ابھی تھوڑے دیر میں آ جائے گا تو ہم بھی سمچھا کریں گے ہمارا نیتیج سمچھا کرے گا کہ کون سے اسثانی کارن تھے جن کے کارن کئی بار ہوتا ہے کہ اسثانی پرتیاسی کو لے کر کے اسثانی باتوں کو لے کر کے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی تھوڑے دن سے ہم نعراج ہیں تھوڑے دن سے اوپکشہ ہو رہی ہے کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کا جاہر کرتے ہیں جو بھی نتیجہ آئے گا ہم لوگ اس کو ترہ دل سے سوکار کریں گے اور بڑے دل سے اس پہ جا کر کے اور سمکشہ کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہم کن مددوں کو لے کر کے ہمیں پونہ ملکل سمکشہ تو کرنے پڑے گی اب آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جس پرکار سے جو نتیجہ آ رہے ہیں وہ سواوے کے کہ ہم لوگ کو سنتوش جنک نہیں ہیں مگر ایک چیز اور بھی سمجھنی پڑے گی کہ چنو چل رہا تھا سماجوازی پارٹی کو دیکھ گیا تھا کہ وہ ہار رہی ہے اور ہارتے وے اس نے ایک سہارا لیا اور بی ایس پی کا سہارا لیا وہ اس کا فائدہ ملا ہے وہ ٹرانسور ہوئے ہیں تو ہمیں بھی اپنی رنیتی کو چینج کرنا پڑے گا ابھی تک یہ تھا کہ سماجوازی اور بی ایس پی نہیں آئے گی اب میں کہوں گا سمیں بہت لمبا ہے لوگ سوا چناؤں کے لئے ہم لوگ کو پہلی سے اب سمجھ آ گیا تو اپنی رنیتی اسی آدھار پر بنے گی ڈروائنگ بورٹ پہ پھر جانا ہے اور پھر ہم بنائیں گے اور سنگرش کرنے والی یہ پارٹی ہے اس لئے ہمیں چھنٹا نہیں ہے مگر اس پہ ایک نئی رنیتی سے ہمیں آنا پڑے گا اور جب آئیں گے تو یہ ضرور ہے کہ جو جنتا ہے جو وکاس چاہتی ہے وکاس کر رہی ہے یہ پارٹی چاہے کیندر میں ہو یا راج میں ہو وہ ہم لوگ کو ووٹ ضرور دے گی تو صدیات نا سنگھ اپنی ہار سوئے گارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ پتا نہیں تھا کہ بسپا سپا کے ساتھ آ جائے گی سارے ووٹ ٹرانسفر ہو گئے ہماری ہار ہوئی سمیشہ کی جائے گی اور ہماری رنیتی دوہزار انیس کے لیے پھر سے تیار کی جائے گی ان سارے سمی کرنوں کو دھیار میں رکھتے ہوئے وہیں پھولپور لوگ سبھا اپچھناو کے تیسوے راؤنڈ کے پرنام بھی آ گئے بتا دیں آپ کو سبھا پتیاشی ناگیند بطاب سنگھ پٹیل کو اب تک دو لاکھ پچاس ہزار دو سو پرشیسی ووٹ ملے ہیں وہیں بیجے پی پتیاشی کاؤشنیند بطیل کو دو لاکھ سترہ ہزار بتیس ووٹ ملے ہیں بڑا انترہ بھی بھی سبھا پتیاشی ناگیند بطاب سنگھ پٹیل آگے چل رہے ہیں بیجے پی پتیاشی کاؤشنیند بطاب سنگھ پٹیل تیتیس ہزار دو سو تریپن بوٹوں سے پیچھے چل رہے ہیں وہیں نظریب بتیاشی آتیک احمد کو چھتیس ہزار چار سو انچاس بوٹ ملے ہیں اور کاؤنگرس پتیاشی منیش مشرا کو بارہ ہزار چار سو تیہتر بوٹ ملے ہیں وہیں گورپور میں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں وہیں پھولپور میں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں پھولپور میں بھی بہت پیچھے چل رہی ہے بھارتی اجندہ پارٹی 35000 سے زیادہ بوٹوں سے پیچھے چل رہی ہے یعنی دونوں ہی سیٹوں کو اگر پیرلیل جوڑیں ایک طرف 33000 ایک طرف 35000 اس سے زیادہ بوٹوں سے بھارتی اجندہ پارٹی کے کانڈیڈیٹس پیچھے چل رہے ہیں یہ بڑا مارجن ہے